نون پولر کوویلنٹ بانڈ کی بات کرتے ہیں جی نون پولر کیا ہے اور یہ بانڈ کس طرح سے بنتا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں جی یہاں پر کوویلنٹ بانڈ ہے یعنی کہ اگین جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھا تھا کوویلنٹ بانڈ کسی بھی دو ایٹمز کے درمیان جو الیکٹرون کی شیئرنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ان کے درمیان بانڈ بن جاتا ہے یا ان کے درمیان میں ایک ربط بن جاتا اس کو کوولینٹ بانڈ کہتے ہیں جی یہاں پر ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں ایک ایسا کوولینٹ بانڈ جو کہ کیا ہے جی نون پولر ہے یعنی کہ اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ نہ تو پوزیٹیو چارج ہو اور نہ ہی اس کے اوپر نگیریو چارج ہو یعنی کہ اگر یہاں پر میں ایک اگزامپل لے لوں ہائیروڈن کی ہم مولیکیول بنا لیتے ہیں ایچ ٹو کا یہاں پر میں نے لکھا جی ایچ ٹو اور ہائیروڈن کا آٹومک نمبر کیا ہوتا ہے جی ون یعنی کہ اس کے الیکٹرون اور پروٹون کی تعداد کتنی ہوتی ہے ون ہوتی ہے پروٹون اس میں ایک ہے اور الیکٹرون جو اس کے نیوکلس میں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے جی سوری الیکٹرون جو اس کے شیل میں موف کر رہا ہوتا ہے یہ الیکٹرون میں نے ڈاٹ سے رپیزنٹ کیا جی وہ بھی ایک ہے جبکہ اگر یہاں پر میں ایک اور ہائیروڈن بنا دوں کیونکہ ہم نے کیا بنانا ہے ایچ ٹو کا مولیکیور بنانا ہے یہاں پر میں نے اس کا نیوکلس بنا دیا تو پریٹون ایک ہے یہاں پر اس کا جو ہے میں نے الیکٹرون رپیزنٹ کر دی چلیں ہم اس کو کروس سے بھی رپیزنٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے بنا دیا یہ ایک ایٹم کا ہم نے کیا بنا دیا ہے کروس سے شو کر دی ہے الیکٹرون اور ایک کا ڈاٹ سے تو ان دونوں کے درمیان یہ جو میوچل شیرنگ ہو جائے گی یہ جو میں نے بلوگ میں بتا دیا جی اس طرح سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ ایک شل جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ ہم اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں چلو ہم اس کو بتا دیتے ہیں جی کہ دو ہائیروڈن ایٹم میں اگر اس طرح سے بناوں اور اس کے نیوکلس میں بتاؤں کہ ایک پریٹون یہاں اویلیبل ہے اور اس طرح سے ایک پریٹون یہاں اویلیبل ہے یہ اس کے نیوکلس بنا دیئے اور یہ کروس میں نے اس والے کا الیکٹرون شو کیا اور یہ ڈوٹ اس والے کا تو یہ اس طرح سے بھی ہم بنائیں تب بھی بات ٹھیک ہے اور اس طرح سے بنائیں تب بھی بات ٹھیک ہے یہ دونوں رپیزنٹ کریں کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے جی کوولنٹ بانڈ بن گیا اب کیا ہے کہ ایک ہی پروٹان یہاں ہے اور ایک الیکٹرون یہاں پر اس والے کا موجود ہے اسی طرح سے ایک پروٹان یہاں پر ہے اور اس کا ایک الیکٹرون موجود ہے تو دونوں کے اوپر اوپزٹ چارج ہوتا ہے پروٹون کے اوپر جی پوزیٹیف چارج ہوتا ہے یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں پوزیٹیف اور الیکٹرون کے اوپر نگریف چارج ہوتا ہے اسی طرح سے اس والے الیکٹرون کے اوپر بھی نگریف چارج ہے اور اس کے اوپر کیا ہے جی پوزیٹیف چارج ہے اب یہ پروٹون اس کے الیکٹرون کو کھینچ رہا اور یہ والا پروٹون جو ہے وہ اس کے الیکٹرون کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے اب ایکولی ان کے درمیان میں اٹریکشن ہوگی اور ہم کہیں گے کہ جو الیکٹرانک کلاود ہے یا الیکٹران کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں شونا چاہیے الیکٹرانک کلاود ایکشلی جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کس کی فارم میں ہوتے ہیں جی وہ موف کر رہے ہوتے ہیں اور الیکٹرانک کلاود کی فارم میں ہوتے ہیں تو ان کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکول ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے اس کی یہاں پر درمیان میں اس کی ایکول ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے اگر ہم یہاں پر یہ شو کریں تو میں اس طرح سے بھی بتا سکتی ہوں جی کہ اگر ہائیروژن ہم اس طرح سے لکھ دیں کہ ہمارے پاس H2 ہے میں اس طرح سے بھی لکھ سکتی ہوں یہاں پر میں نے لکھا H اسی طرح سے یہاں پر میں نے لکھا H اور ان دونوں کے درمیان سینگل کوولینڈ بانڈ ہیں تو یہاں پر میں نے ایک سینگل لائن لگا دی ہے اب ان کے درمیان میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک لاؤڈ رہے گا ٹھیک ہے ان دونوں کے between رہے گئے یعنی کہ ان دونوں کے درمیان میں رہے گا ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے اوپر نہ تو کسی ایک کے اوپر electron کی زیادتی ہوگی electronic charge کی زیادتی ہوگی ہے نہ کسی کے اوپر کمی ہوگی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں کے پاس equal charge ہے یعنی کہ electron کا جو cloud ہے وہ equal ہے تو اس لیے ہم یہاں پر یہ جو میں نے delta کا sign represent کیا جی s بنا کر اور یہاں سے میں نے اس کو جوڑ دی ہے اس کو delta بھی represent کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر مجھے لکھنا پڑے گا delta zero یعنی کہ اس کے اوپر بھی کوئی charge نہیں ہے اور یہاں پر میں zero لکھ دیتی ہوں کہ اس کے اوپر بھی کوئی charge نہیں ہے اگر negative charge ہوتا تو مجھے کیا لکھنا پڑتا جی اس طرح سے کر کے اور negative اور یہاں سے اگر positive charge کو partially positive charge کو یعنی کہ ہلکا سا positive charge یا ہلکا سا negative charge اگر کسی کے اوپر آ جاتا تو ہمیں لکھنا پڑتا یہاں پر اس طرح سے delta کا sign لگا کے اور negative کے اس کے پاس electronic charge کی یا electronic cloud کی زیادتی ہوگی ہے اس کے پاس electron زیادہ دیر کے لیے آ رہا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے جی اس کے proton زیادہ ہوتے ہیں نیوکلیس میں جو کہ اس کو زیادہ اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں زیادہ قوت سے کھینچ رہے ہوتے ہیں اس لیے بعض اوقات ان کے پاس electronic cloud زیادہ چلا جاتا ہے اور یہاں پر اگر کسی کے پاس کم ہی رہ جائے گی تو اس کو ہم partially positive sign کے ساتھ represent کرتے ہیں یہ ہے polarity کے signs جس سے ہم نے represent کرنا ہوتا ہے ان کو show کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر ہمیں non-polar کی بات کر رہی ہوں تو یہاں سے ایک اور ہم بات discuss کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس electron negativity کا scale ہوتا ہے ان electron negativity کے ایک ایٹم کے پاس اگر نیوکلیس میں proton زیادہ ہیں اور وہ دوسرے ایٹم کی electrons کو زیادہ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے تو اس کی electron negativity زیادہ ہوتی یعنی کہ electron means electron سے نکلا ہے اور negativity یعنی کہ اس کے پاس electron اگر زیادہ کھینچے چلے آئیں گے اس کی طرف زیادہ attract ہو جائیں گے تو اس کے اوپر partially ہم کیا لگا دیں گے negative کا یہ والا sign لگا دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ electron negativity اس کی high ہے اور اس کی طرف electronic charge جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا جبکہ یہاں پر اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے دونوں کے درمیان equally distribute ہوئے ہیں برابر کی مقدار میں ان کے پاس درمیان میں charge موجود ہے تو یہ ایک scale ہوتا ہے جس کو electron negativity کا scale کہتے ہیں اس کے مطابق جو hydrogen کی value نکلتی ہے جی وہ کتنی ہے یہاں پر میں لگ دیتی ہوں two point یہاں پر ہمارے پاس ہے جی one ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی ہمارے پاس کیا ہے two point one ہی ہے دونوں کی values ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں دونوں کو minus کرتے ہیں جی تو یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں ان کی یہ values میں نے لکھی ہیں جی electron negativity کی value یہ بھی لکھی اور یہ بھی میں نے لکھی difference of electron negative values کے لیے میں e لکھ رہی ہوں جی e اور یہاں پر میں dot لگا کے n لکھ دیا ہے electron negative values تو جب ہم نے اس کا difference لیا ہے جی تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس answer zero آ جائے گا کس طرح جی یہاں سے ہم دیکھ کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کیا آئے گا off یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں off h2 اس کا کیا آ جائے گا جی ہمارے پاس answer zero کیونکہ 2.1 minus 2.1 ہم کریں گے تو answer zero آ جائے گا تو یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ جس کی electron negativity کا difference کیا آئے گا جی zero آئے گا یا پھر ہم کہیں کہ electron کے جو density ہے یا electron کی جو distribution ہے جو electron انہوں نے share کرنا تھا اپنے درمیان میں جو دو electron share کر رہے تھے وہ ان کے درمیان equally distribute رہتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں nucleus کے وہ درمیان میں برابر کی distance میں ہوتے ہیں یا equal distance ہوتا ہے ان کا ایک جیسا ہی فاصلہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی charge نہیں ہے اور وہ covalent bond ایسے ہیں جو کہ کیا ہے non-polar یعنی کہ نہ تو ان کے اوپر کوئی partially positive sorry partially negative charge آ جاتا ہے اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ ان کے اوپر partially positive یعنی کہ آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ electronic cloud نہ تو کسی ایک کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے زیادہ electronic cloud دوسرے کی طرف نہیں ہوتا یا electron کی density یا electron کی تعداد کسی ایک nucleus کی طرف زیادہ نہیں ہوتی اور نہ ہی دوسرے کی طرف کم ہوتی ہے بلکہ equal distribution ہوتی ہے electron کی ان کے nucleus کے درمیان میں جو کہ ہم نے molecule بنایا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں non-polar covalent bond